اگر آپ ستھر کے سکور پر پانچ ویکٹ گو آتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کی ٹیم بیانی رنوں سے مقابلہ جیت جاتی ہے تو بھائی آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ بہترین ہونی چاہیے ٹیم وہ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہی کل آفغانستان نے کر کے دکھایا کیونکہ کل پہلا مقابلہ آفغانستان ووسز بنگلہ دیش کھیلا گیا پہلا اوڑی آئی اور بنگلہ دیش نے بھائیسا پہلے بولنگ کی اور پہلے کچھ آورز کافی اچھے انہوں نے ڈالے اور آفغانستان ستھر کے سکور پر ان کے پانچ ویکٹز اوٹ ہو گئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آفغانستان کی ٹیم سو ڈیڑھ سو رن پر آل اوٹ ہو جائے گی لیکن اس کے بعد پھر حسمت اللہ شاہید یہ آتے ہیں انہوں نے پچاس رن کی شاندار پاری کھیلی محمد نبی نے چوراسی رن کی پاری کھیلی اور ان دونوں کی بداولت جو آفغانستان کی ٹیم ہیں انہوں نے دو سو پینتیس رن بنائے اور شاید دو سو پینتیس رن شارجہ میں کافی نہیں ہوتے لیکن جو آفغانستان کی سب سے مضبوط اگر ہم کہیں کہ تو بولنگ ہے ان کی ان کی بولنگ کی وجہ سے کل انہوں نے یہ مقابلہ بیانوی رن سے جیت لیا اور 143 کے سکور پر بنگلہ دیش کو انہوں نے آل اوٹ کیا اور سب سے جو بڑا یہاں پہ اگر میں کسی کو کریڈٹ دینا چاہوں گا تو وہ آلہ گزنفر ہے بھائی صاحب ابھی 18 سال کا یہ بولر ہے آف بریک بولر کافی بہترین بولنگ کرتا ہے ابھی امرجنگ ایشک اپ میں بھی ہم نے دیکھا اور کل بھی انہوں نے بھائی صاحب چھے اور میں ایک میڈن ڈال کر انہوں نے کل چھے ویکٹس نکالے اور ایک ٹائم پر بنگلہ دیش کا سکور 120 رن تھا صرف دو ویکٹس آؤٹ ہو گئے تھے اور ایشا لگ رہا تھا کہ بڑی آسانی سے بنگلہ دیش کی ٹیم یہ مقابلہ جیت جائے گی لیکن علہ گزنفر نے جب وہ گیند بازی کی تو بھائی صاحب لگا تار ان کو ویکٹس ملتے رہے اور بنگلہ دیش نے صرف 23 رن پر آٹھ ویکٹ گوا دیئے اس طرح سے جو پہلا مقابلہ تھا وہ افغانستان 96 رن سے جیت لیا ہے اور جو بنگلہ دیش کی بلے بازی ہے صرف شنڈو کو چھوڑ کے کسی نے بھی اس طرح کی بلے بازی نہیں کی انہوں نے سینٹالیس رن کی پاری کھیلی اور اس کے باوجود اگر آپ باکن کھلاڑیوں کو دیکھیں گے تو کسی نے بھی ریسپونسیبیلیٹی نہیں لی ہے اور افغانستان کی اگر میں بات کروں تو بھائی صاحب بولنگ ہر کسی نے کافی اچھی کی ہے علا گزنفر کو چھے ویکٹس ملے راشد خان کو دو ویکٹس ملے عظمت اللہ امراضی کو مرزائی کو ایک کرکٹ ملا اس کے ساتھ ساتھ محمد نبی نے بھی ایک کرکٹ لیا تو پہلا اڑی آئی افغانستان کے نام اور افغانستان کی ٹیم نا ہر دن بہتر سے بہتر اب بنتی جا رہی ہے اور چمپینس ٹرافی زیادہ دور نہیں ہے اور یہ ٹیم میری ایک فیوری ٹیم ہے کہ بھائی صاحب یہ سمی فائنلز میں پہنچ سکتی ہے کیونکہ اسے پہلے بھی انہیں بڑے بڑے ٹیموں کو ہرائیا ہے اور اب جس طرح سے ایک کرکٹ کھیل رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کو بھائی صاحب سکتھر کے سکور پر آپ کے پانچ ویکٹس اوٹ ہو گئے اس کے بعد بھی دو سو پینتیس رن منانا مطلب یہ بہت بڑی بات ہے اور جب بولر آپ کو بھائی صاحب مصطفیز الرحمان آپ کو فیس کرنا ہو تسکیر احمد آپ کو فیس کرنا ہو حالانکہ ان دونوں نے چار چار ویکٹس تو لیے اس کے باوجود باقی اگر بولر اس کی بات کریں تو کسی نے بھی اس طرح کی بولنگ نہیں کی اور اس لیے جو افغانستان کے ٹیم ہیں انہوں نے دو سو پینتیس رن کا ٹارگیٹ رکھا فیلحال افغانستان کو میری طرف سے بہت بہت مبارک بات ہو ربائی صاحب افغانستان کے جو ہے نا اب اگر راشید خان یا جو مجیب ہے اگر وہ ریٹائرمنٹ ڈے بھی لیتے ہیں دو چار پانچ سال کے اندر تو افغانستان نئے نئے جو چہرے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں اللہ غزفر کی میں بات کر رہا ہوں مطلب ابھی اٹھارہ سال کا یہ ہے اور جس طرح سے گیند بازی کر رہا ہے مطلب آؤٹسٹیننگ ہے اور آنے والی جو سال ہے یہ آنے والی دو چار سالوں میں افغانستان کے لیے سب سے بڑا ایسیٹ یہ بننے والا ہے فیلحال آپ مجھے اجازت دیجئے آپ اپنا بہت سارے خیال رکھے گا اللہ حافظ